تو بھائی السلام علیکم کیا حال چالتی آر آج کے فلوگ میں آپ کو دکھوں گا کہ میرے گھر میں کون کون سے جانور ہیں اور مزید آگے کون کون سے جانور آئیں گے یعنی کہ میرے ایک قسم کا زو بنا ہویا گا گھر اور مزید کے بات ہے کہ سارا سسٹم گھر کے بیچ میں ہی ہے تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جو سب سے عزیز ہے مجھے جو سب سے میرا فیوریٹ جانور ہے ہمارے گھر میں وہ ہے سپیڈی یہ میری گھوڑی ہے اس کا نام ہے سپیڈی اور یہ صرف نام سے سپیڈی نہیں ہے اس کے واقعی نہیں بہت سپیڈ ہے اور سب سے اچھی بات اس کی کہ یہ کسی کو اپنی اوپر رائٹ نہیں کرنے دیتی سوائے میرے تو اس کی اوپر صرف میں رائٹ کرتا ہوں اور یہ کسی کو اپنے نزدیک تو خیر اس کے آنے دیتی ہے لیکن کسی کو اپنی اوپر بیٹھنے نہیں دیتی یہ ہے سپیڈی ہماری اب یہ کھا رہی ہے کھانے کے بعد جب دوب تیز اس کے بعد یہاں اب سپیڈی کے ایک سب سے اچھی بات یہ ہے کہ سپیڈی کا امنی جس سے پہلے وہ کافی کھلا بنایا ہے اس اور جب اس کا موڈ اچھا ہوتا ہے تو یہاں پہ اسی ریسی سے لگا رہی ہے کہ واقعی میں اس کیو پر بیٹھ کی بھی جانا میں رائٹ کر سکتا ہوں اکثر کرتا بھی ہوں اور کر کے دکھاؤں گا بھی آگے تو ابھی تو یہ کھا رہی ہے جب کھانے کے بعد یہ دوب تیز ہوگی پھر یہ درستبل چلے جائے گی دو اس کے ہم نے بڑے بڑے روم میں رہے ہوئے ہیں اور میں ایک منہ یہاں سے اندر سے دکھاتا ہوں تو یہاں پہ یہاں پہ بھی اس کو چارہ اندر دے دیتے ہیں دن میں یہاں د بانی کے نظام ہے اور وہاں پہ اکثر کوئی مسئلہ بانی ہے تو دوسرے جانور پہ باندھ باندھی جاتے ہیں تو اب ہم جاتے ہیں دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ باقی جانور کون کونس ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں اور ان کی کیا سٹو ہرہی ہے تو چلو اب ہم دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس بکری ہیں کون کون سی ہیں آج ایک ہمارے پاس نئی بکری بھی آئی ہے جو کہ میں دکھاتا ہوں اور ابھی یہ ان کی پروفیشنل جگہ نہیں ہے یہاں پہ ان کا سسسنم بنانا ہے یہ فیدال ایک آدھی طور پ کیا ہوا ہے یہ ہے شرمیلی یہ ہے ملنگو اس کا کوئی نام نہیں ہے یہ بھی کچھ ٹائم پہلے آئی ہے اور یہ بھی کسی دور میں سپیڈی تھی لیکن جب پھر واہی ہے نا اپنی گھوڑی آئی ہے تو پھر اس کا نام سپیڈی زکی دیا اور یہ بے نام ہو گئی بکری یہ بھی نئی آئی ہے یہ چھوٹی اس کی یہ یہ دو اور یہ یہ اس کے بچے ہیں وہ جو بڑی بیٹھی ہے وہ بھی اسی کی ہے اسی کی بیٹی ہے یہ غیر ہے یہ غیر ہے یہ غیر ہے یہ آج آئی ہے اب اس کے کام چیک کرو کھانے والے جگر کے بیچ نے بیٹھی ہے اس کو تو شرم آ رہی ہے یار اچھا چیک کرو بیچ نے بیٹھی ہے کھانے والے جگر تھوڑ دیر پہلے بیٹھی نہیں تھے تھوڑ دیر پہلے بیچ میں کھڑ رہو کہ یہاں پہ نا شور مچا رہی تھی بیچ میں تو چلو اب یہ بیٹھیں یہاں پہ اب ہم چلتے ہیں ان کو کھانا شانہ دے دی گیا چارہ شانہ ڈال جی گیا پانی شانی پیلا جی گیا اب ان کا شام تک جائنا ٹائم بڑا اچھا بگر رہے گا تو اب ہم جاتے ہیں بار اور بار دیکھتے ہیں کہ بار کون کون سے جانور ہیں جو بڑے جانور ہیں بھینسے اور گائے وغیرہ وہ ہم نے بار بان دیتے ہیں چھاؤں پر درختوں کے نیچے تو وہ اس کا رسا جاتا ہے یہاں سے یہ ہمارا جو ورل وار ٹو کا دروازہ لگا ہوا ہے یہاں پہ آتے ہیں اور یہ یہاں میں بیٹھے ہیں سارے جانور دو گائے ہیں تین بھینسے ہیں اور ایک بھینس کا بچہ ہے تو یہ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ملک پیک اس کا نام ملک پیک ہے جو کہ شرافت آکے اس پر ختم ہو جاتی ہے یہ بہت شریف ہے بہت ہی معصوم ہے ملکل اس کے بعد یہ ہے یہ یہ بھی گائے ہے کالی یہ گوری ہے جس کا ہم نے اپنے شاید سیکنڈ ڈاس ولوگ میں نام رکھا تھا گوری کیونکہ یہاں سے گوری ہے بس واقعی کہیں سے نہیں یہ گوری ہے اس کا کوئی نام نہیں ابھی تک یہ بھی بھینس ہے اس نے ابھی جلد بچہ دینا ہے اس کا تھوڑا سا ٹائم ہے بچہ دینے میں اس نے بھی جلد بچہ دینا ہے اور یہ بہت غصے والی ہے اس کی میرے ساتھ بلکل نہیں بنتی پتہ نہیں کیوں نہیں بنتی اگر میرے پچھلے ولوگ دیکھو تو پتہ چل جائے گا کہ اس کی میرے ساتھ کتنی دشمنی ہے لیکن ابھی یہ بیٹھی ہے ابھی کچھ نہیں کہے گی نہیں کہے گی ابھی کہے گی یہ تک کرو یا یہ ہمارے پس پرسطول ہوا ہے یہ اس بھینس کا بچہ ہے وہ جو درمیانے درمیانے بیٹھی ہے یہ اس کا بچہ ہے یہی بڑا شدیف سا ہے تو بھی آج کی ویڈیو ہے بس اتنا ہی اگر اس سیریز کو آگے کنٹینیو میں کروں تو مجھے کمنٹ میں بتاؤ تو آگے پھر ہمیں ایک پروپرس کو لے گی چلے آگے تک اور اب مزید جانور بھی آئیں گے وہ میں بتا ہوں کہ جانور کیسے آتے ہیں ان کچارہ کہاں سے آتا ہے چارہ کہاں سے پاں ان کچارہ کہاں سے آتا ہے کیسے کرتا ہے کیا پروسس سے کہاں سے لے گی آتے ہیں ہمارا اپنا ایک نیور سے لے گی آتے ہیں چارہ سو بھی اب دکھاؤں گا وہ لیکن اگلی ویڈیو میں تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں ملتے ہیں پھرے کور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ